فاہد بھائی کے ساتھ کمرشلز کیے ہیں چار پانچ جب یہ کریکٹر آیا تو انہوں نے کہا یہ دیفنیٹلی میں کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے چانس دیا اور مجھے تو ایسے لگ رہا کہ اگر میری کوئی اصل میں زندگی میں بیٹی ہوتی تو وہ ہانیا جیسی ہوتی فاہد بہت شرارتی لڑکا ہے اور بس اللہ ایسا داماد کسی کو نہ رہے ڈیریکٹر ہیکٹس آف ایکٹرز کمال کر دیا بہت خوبصورت ڈراما ہے ضرور دیکھئے گا لیکن ڈیریکٹر نے سوچا کہ اس کو کسپی رکھنا ہے کینچنا نہیں آلیت کی مووی بنے گی آنیا ہے ایکسپشنل ایکٹریس اسلام علیکم جی جیسا کہ کبھی میں کبھی تم اس کا بہت زیادہ شور جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی ڈراموں کو سراہا جاتا ہے وہاں اس کو پسند کیا کیا گیا اور میرے ساتھ موجود ہے جی فہد مصطفیٰ کے باس جنہوں نے فہد مصطفیٰ کو جو ہے وہ ایک نئی راہ دکھائی آتف آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈراما کیسے آیا اور آپ کا یہ پہلا ڈراما تھا کیسے ایکسپیرینس رہا آہ it was a great experience to work with with banks definitely اور ڈراما اس طرح آیا کہ بس بدر بھائی سے کچھ اچھی سلام دعا ہو گئی تھی اور بس انہوں نے مجھے بلایا اور اس کریکٹر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ کریکٹر ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو ٹرسٹ کیا انہوں نے اور اس قابل سمجھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور بہت محنت کیا ہم لوگوں نے راہ میں پہ اسپیشلی بدر بھائی نے اور بریلینٹ جوب بہت ڈیڈیگیشن اور آتف مصطفیٰ کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہوا ہے جی میں نے بالکل فات بھائی کے ساتھ کمرشلز کیے ہیں چار پانچ تو فات بھائی کے ساتھ بھی ایک اچھی سلام دعا تو تھی کیونکہ جان پچان تھی کمرشل کے حوالے سے تو جب یہ کریکٹر آیا تو انہوں نے کہا یہ دیفنیٹلی میں کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے چانس دیا اور لوگوں نے سارا آپ کا یہ پہلا ڈراما تھا ٹھیک ہے نا کوئی نروسنس تھی کاسٹ بڑی تھی آپ کے ساتھ پہلے دن فرس تھی تو تھوڑی بہت میں نروس تھا لیکن بدر بھائی اور فات بھائی نے بلکل بھائیوں جیسے ٹریٹ کیا تو تھوڑی دیر کے اندر یہ ایسا ہو گیا تھا کہ پھر ساری ججگ دور ہو گئی تھی کوئی سیٹ کا خوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اصل میں میں زبان میں بڑا پسل جاتا ہوں اور میرے دوست بھی میرا بڑا مزاق کو بڑھاتے ہیں وہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں الفاظ ٹیڑے میڑے بول دیتا تھا تو یہ لوگ ہستے تھے پھر دوبارہ اس کو ہم دوبارہ سے صحیح کرتے ہیں تو بس وہ ایک میرے ساتھ وہ ٹیڑے میڑے الفاظ بولنے سے کیا مراد ہے آپ کو کیسی لینگویج بولنے میں پرابلم آتی ہے اردو انگلیش کیسے جیسے اردو گاڑے ارفاظ جو بہت پرانی اردو ہوتی ہے لیکن ڈیفنیٹی کیونکہ میرے پاس اتنا گیپ آ گیا تھا کام کے اندر تو وہ اتنا مجھے اردو کا اتنا وہ ایکسپرینس نہیں ہوا ہوا تھا اس وقت لیکن یہ کہ بس فرس ڈی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو اس کے بات کام آپ کے سامنے پائپ لائن میں کونسے پراجیکٹس ہیں بگ بینک کا یہ کار پائپ لائن میں ہے جس کی شوٹ چل رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے جلدی چلے ٹھیک ہے all the best تو اسیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ کردار آپ کے پاس آیا یہ کہانی آپ نے سنی تو آپ کو کچھ آئیڈیا تھا کہ اتنا بڑا ہٹ ہو جائے گا ویسے میں آپ کو سچ بات بتاؤں بلکل کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا اس لیے کہ ہر کوئی اپنی ہنڈر پسنٹ دے رہا ہوتا ہے لیکن رب کی انعیت ہے کہ اتنا بڑا ہٹ ہو گیا and thank you so much میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں شرجینہ کے والد بن کے کیسا لگا اور ہانیا کے ساتھ specially کام کرنے کا جو experience ہے kindly وہ share کیجئے جی ہانیا کے ساتھ بہت لطف آیا اور مجھے تو ایسے لگ رہا کہ اگر میری کوئی اصل میں زندگی میں بیٹی ہوتی تو وہ ہانیا جیسی ہوتی فاہد مصطفیٰ کے ساتھ اور باقی ٹیم کے ساتھ جو کام کرنے کا تجربہ ہے specially جو main character ہیں ان کا فاہد بہت شرارتی لڑکا ہے اور بس اللہ ایسا داماد کسی کو نہ دے کسی کو نہ دے چلیں میں کبھی تم کے آپ یہاں پر final episode کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ ڈراما ڈراما بہت اچھا لگا quality the way it has been shot وہ بہت خوبصورت ہے ڈریکٹر hats off actors کمال کر دیا اور آڈینس کو جس طرح انگیز کر کے رکھا کمال ہو گیا کمال ہو گیا اتھیکا کیا کہیں گے اس ڈرامے کے بارے میں بہت خوبصورت ڈراما ہے ضرور دیکھئے گا خوشی سے روئی ہوں بہت زیادہ اتنا خوبصورت مطلع ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ حسین تھا ہے فیصل بہت اچھا بہت پیارا جتنا سوچا تھا کہ اچھا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اچھا تھا اس سے بہت زیادہ اچھا تھا بیسٹ اینڈنگ بہت اچھا تھا جب آپ نے سوچتی کے فرامے کے جس طرح بہت خواہیا گیا جس طرح بہت خواہیا گیا بہت خواہیا گیا کچھ اچھ بہت خواہیا گیا کیونکہ اگر لوگ آئیں گے سینما واپس دوبارہ شرجینہ اور مصطفہ کے لئے آئیں گے اور علی یہ بتائیے گا کہ بڑے عرصے کے بعد کسی ڈرامے کو اتنی بزیرائی میں لیا ہے کیا کہیں گے آپ بطور آرٹسٹ بڑا خوشی بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آج کل ہمارے ڈرامے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کر رہے ہیں ایک سے ایک ڈراما ہمارا انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی بہت چھا کر رہا اسپیشلی جب اس طرح کے ڈرامے نکل لیں تو ہماری انڈسٹری کو بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے آئی بالز ملتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں ہمارے ڈرامے تو یہ ہمارے لئے نہیں بلکہ ہماری پوری انڈسٹری کے لئے پاکستان کے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ سے پاکستان میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے باہر کی ملکوں میں سپیشلی اکروس بورڈر دبائی یو اے ای انگلینڈ امریکہ ہر جگہ کینیڈا ہر جگہ دیکھا جاتا ہے تو ہمارے لئے بہت پخر کی بات ہے افکورس ڈراما اس کی لکھائی ڈریکشن پرپورمنسز ایکسپشنل ہے تو بڑی پوشی ہو رہی ہے پاہد اور ہانیا کی جوڑی کیسی لگی آپ کو بھی اتنا کیوٹ کا ہانی ہوگی اتنی کی کیوٹ ایک کیمیسٹری رہی گی دونوں ایک دوسرے کو اتنا کمپلیمنٹ کی ہیں اور افکورس ان کی ایکٹنگ تو آپ ہانیا کے ساتھ ہانیا کے ساتھ تو آپ نے بھی کام کیا ہے کیا بتائیں گے ہمیں ہانیا کی حوالے سے ہانیا ایکسپشنل ایکٹریس بہت ہی کوئی ٹیلنٹیڈ لڑکی ہے اس کو آپ اور اس کو اپنے آرٹ سے اور کرافٹ سے جو ہے نا اس کو بڑا فخر ہے تو بڑا دل لگا کے کام کرتی ہے انشاءاللہ آپ اور بھی اس کا اچھا کام دکھیں گے